اسلام علیکم ملینے رو میں ہوں ازاد چاہے والاک بائی جان ان کا نام ہے رفیق اللہ وہ کہتے ہیں سر i want to advertise catering business how can i do this یعنی وہ catering کے بزنس کو market کرنا چاہتے ہیں میرے مشورے سنیے نمبر ایک آپ کی جتنی بھی گاڑیاں آپ کی جتنی بھی سواریاں ان کو brand کریے یہ آگے پیچھے گمتی ہیں and this is one of the most cheapest methods of advertising your business ٹھیک ہے پینفلیکس لگا لیجی ان پر paint کروائے دیجئے جو بھی ہے آپ کا نام کیا ہے رفیق رفیق catering services ٹھیک ہے تو اس پہ ہمیشہ لکھا ہونا چاہیے آپ کو کوئی پتہ نہیں چار سو پانچ سو بھی آپ کے لگ جائیں گے پینفلیکس لگانے چلے دوسری طرف ہزار بھی آپ کا لگ جائے گا پٹ اب ایک ایک اوڈر آجے پورے سال میں دو سال میں جتنا وہ پینفلیکس جتنا عرصے سے لگا ہوا ہے تو آپ کے کتنے پروفٹ ہو جائیں گی سو ہر ہر بار استعمال کرنا پڑتا ہے brand all your vehicles نمبر دو brand your location اپنا جہاں پہ آپ کی دکان میں جس چکا حالیہ میں گیا تھا کیٹرنگ کی سرویس لینے کے لیے they didn't brand themselves i only knew those بندے out of word of mouth کہ فلان کے فلان کے فلان لگتے ہیں and that's how i got that انہوں نے بھی یہ غلطی کی تھی آپ کو میں یہی کہوں گا کہ آپ جہاں پہ آپ کی دکان جہاں پہ آپ کا کچھن ہے اس کو برینڈ کریے وہاں پہ لکھا ہونا چاہیے رفیق catering services جو آپ نے استعمال نہیں ہے اتنی مہنگی چیز نہیں ہے پانچ دس ہزار روپے میں آرام سے سیمپل دو چار صفوں والی چیز نکلا گی اس میں آپ نے کرنا کیا انگریزی کا معاورہ that pictures speak louder than words یعنی کہ جو تصویریں ہوتی ہیں وہ ان کی آواز زیادہ ہوتی ہے لفظوں کے بجائے right we are catering services لیکن جب آپ وہاں بھی لوگ چلے جائیں گے تو they will see آپ کی بہترین dishes آپ کے آپ کی presentation آپ کس طرح decorate کرتے ہو میزوں کو وغیرہ وغیرہ آپ کے جو staff ہے وہ کتنے اچھے dress up ہوتے ہیں آپ کی kitchen کی کتنی صفائی ہے لہٰذا آپ کو business دینے کے لیے زیادہ تیار ہو جائیں گے they will be convinced to give you the business پرس وہاں پہ prices وغیرہ اپنے menus اپنے یار یہ ہزار بندے کے لیے یہ جی فلاں package ہے فلاں package ہے فلاں package یہ سارے وہاں پہ لکھے ہوں گے وہ جلدی سے decision بنا لیں گے اور they will give you their business چوتھی چیز جو آپ کو کرنی ہے جب آپ یہ پہنے فلاکس وغیرہ جو آپ کے شتیار ہیں بنا رہے ہوں گے آپ کی website ایک سیٹرہ تو آپ نے وہاں پہ کیا کرنا ہے ایک ہارس مکسوس package لکھنا ہے دو سو روپے fee head now آپ کو پتہ مجھے بھی پتہ ہے کہ دو سو روپے fee head بہت سست ہے right یہ اچھے لوگ زیادہ سست ہے ایک سو بیس کارڈ اپنا وہ اتنا مہنگا نہیں ہے جو کیونکہ بریانی میں نے بانٹی تھی تو اس سے مجھے سمجھ آگی کہ دو سو روپے میں آپ بوٹل وغیرہ سموسے پکورے دے سکتے ہیں ہم ایک سو بیس روپے کہہ لیتے ہیں but what you're essentially doing there is یعنی کھینچ کو لارے ہیں ان بندوں کے جب وہ فون کریں گے چاہیے آپ واقعی طرح ایک سو بیس کے کارڈ دیتے ہیں تو آپ وہاں پہ کہو گے کہ جی ہاں کر سکتے ہیں فلاں ہمارا جو snack package ہے وہ ہے تو آپ بندے کو دکھانا کھلانا ہے لیکن آپ بندے نہیں کیونکہ کے فون کر دیا آجا اس کی قیمت بتائیے you will have 50% higher chance ان کو گھاگ بنانا سو اس طرح کی جو چیزیں وہ کرنی پڑتی ہیں بالکل یعنی ہماری جو society ہے they are price conscious so یہ چیز آپ بیچ میں ضرور ڈالیے گا اس کے علاوہ آپ نے اشتہاروں بھی یہ بھی لکھنا ہے کہ جی بیس بندوں مالا جو package ہے جی میں اندازے سے کہہ لگتا ہوں جی دو ہزار کا ہے آپ کیا کہتے ہیں ہم تین گھنٹے میں کیٹرنگ کا جو آپ کے اوڈر کے دینے سے تین گھنٹے کے اندر اندر ہم کھانا بنا دیتے ہیں ہم ہماری تین کورس میل یعنی سٹارٹر مینز سویٹ ڈائیس اور بے گی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ جتنے بھی آپ چھوٹے چھوٹے package یعنی اشتہار میں آپ کو چار چیزوں کی اجازت ہوتی ہے اور چار سے زائد کریں گے تو بندہ پورا منی بن جاتا ہے سو ان پوری چاروں کو استعمال کرے گیا اپنی فیور کے لیے سو اگر ایک کو پارٹی کرنی تو بیس بندوں والا پیکٹ ٹھیک ہے کسی کو پرائیس کانچنس ہے تیو یہ کر لے گا اگر کسی کو فل 3 کورس میل لینے تو ہاں یا ڈائیس اور بے ٹھیک ہے مجھے سٹارٹر بھی مل جائے گا اپنا مینز بھی مل جائے گا اور اپنا سویٹ بھی مل جائے گی سو میک شور یو انکوپریٹ دیس سٹریٹیجیز انسائیڈ یو اشتھیار جوب بنائیں گے انشاءاللہ پانچویں چیز جتنے بھی میریج ہولز ہیں آپ کے اردگیز ان کے جو مینجرز ہیں ان کے ساتھ جا کے ملیے ان کو کمیشن وغیرہ دیجئے ان کے ساتھ دوستیاں وغیرہ رکھئے تاکہ کیونکہ یہ سب سے بڑے آپ کے گھاک ہوں گے باقی جو آپ کو بتانے والا ہوں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں شاید ان سے آئے لیکن ان لوگوں سے آپ کو لازمی کیا کہتے ہیں اپنا کسٹم ملے گا چھتی چیز مسجدیں مسجدوں میں جا کے آپ ان کے جو بورڈز ہوتے ہیں وہاں پہ آپ اپنا اشتھیار لگائیے پوسٹر لگا دی جیے اے فور کا اے تھری کا شاید وہاں پہ جو مسجد ہے وہاں پہ ڈونیشن دے دیجئے اور یا جو مولوی امام وغیرہ ہیں ان کو کمیشن دیں اور کہیں کہ کوئی بھی ہتم ہوتا ہے یا چالیس وہاں جو بھی آپ کر رہے ہیں قرآن ہانی ہو رہی ہے یہ وہ نکاح کو پا رہے ہیں جو بھی ایسا سنزلہ ہے جہاں پہ یہ لوگ جاتے ہیں جنہوں پہ ان کو بلایا جاتا ہے یہ آپ کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں گیو دم کمیشن پوچھنا نہیں ہے کیا آپ پیسے لیں گی جس گیو دم کچھ ہاتھ میں ان کے تھمات دیجئے گا جو کل کو آپ کے کام آئے گی چاہتے ہیں ہمارے طرح سے کوئی میٹھا رکھ لیں ایڈوانس رکھ لیں ایڈوانس رکھ لیں ایڈوانس ساٹھ پیپلا آن سوگی پیپلا آنٹو آپ کی ہی اپنی سیٹ پر لے آئیے اپنی چیزی ساتھ پو کرنی ہے جو آپ کو کرنی ہے بیری بری سپسیفک پیکجز اس میں کیا ہوگا جی آ براثoka جی مگنی والا پیکج اس میں ہوگا جی افتار والا پیکج اس میں ہوگا جی آفیس والا پیکج اب آفیس میں کیا ہوتا ہے ہم نے بورنس لیا ہم نے بوری اینڈ او یار ہوا جو بھی ہوا برٹڈے میں کیک ہوگا کپ کیک ہوں گے تھوڑی ممبتیاں ڈالنی پڑیں گی افتاری والا کیا ہوگا کسی نے افتاری دینی ہے ان کو پتا ہوگا ایڈوانس میں یار چالیس بندے آ رہے ہیں چالیس بندے کو کھلانے اس میں خجور ہو جائے گی پانی ہو جائے گا تھوڑی لسی ہو جائے گی اس طرح کی چیزیں تھوڑا سٹارٹر ہو جائے گا جو لوگ ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے گی آپ سے خریدنا کیونکہ وہ سیدھا ہیں کہ یار یہ والا یہ مجھے افتاری پیکج وان افتاری پیکج 2 افتاری پیکج 3 چاہیے اس طرح کی چھوٹے چھوٹے پیکجز آپ کو لازمی بنانے دی ویل ہیلپ یوں میک مور منی انشاءاللہ آٹھویں چیز جو آپ کو کرنی ہے آٹھویں چیز جو آپ کو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صرف اپنے آپ کو کیٹرنگ بزنس ہی نہ سمجھیں سٹارٹ ای سمول ڈابا کیونکہ جب آپ ہر روز کسی کو کھلا رہے ہوں گے لوگوں کا آپ کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ بڑے گا دیز آر فیوچر کسٹومرز اعتماد بڑے گا اور جو آپ کی سٹاف آپ ان کو بیٹھنے کی پیسے نہیں دے رہوں گے وہ بقائدگی سے ہر روز کام کر رہے ہوں گے اور ان کی عادت جو کام کرنی ہے والی ہے وہ نہیں ہتم ہوگی سو یار سکیٹرنگ میں بھی گوڈ سیزن اور بیڈ سیزن چلتے ہیں اس سے کیا ہوگا کھانے کھاتے تو لوگ ہر روز ہیں دفتر تو ہر لوگ جاتے ہیں بچوں کا جو سکول والے ہوتے ہیں پیکجز اگر وہ بنائیں گے تو وہ بچے ہر روز کھائیں گے ایک سٹر ایک سٹر سو ایک دو بنا لو وریانی بنا لو کباب بنا لو جو بھی ہیں آپ کو کچھ نہ کچھ روز مرا کا کوئی نہ کوئی بزنس سیٹ اپ ضرور کرنا چاہیے ملکہ مینی ریسٹرانٹ نومی چیز جو آپ کو کرنی ہے اگر آپ بالکل نئے سٹارٹ ہو رہے ہو تو اپنے جتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں جتنے بھی دوست ہیں جتنے بھی آپ کے ڈائیری میں فون میں ہے وٹس اپ پہ جہاں پہ بھی ہیں ایک ایک بندے کو فون کرو جناب میں رفیق بول رہا ہوں آپ کا رفیق کیٹرنگ کرتا ہوں آج کل ٹھیک ہے تو آپ کو جب بھی ضرورت ہوئی تو پلیز یاد رکھیے گا بلا 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 اگلے باجی میں کار رہا ہوں آپ کا جب بھی کوئی بندہ یا تو اسی موقع پہ آپ کو بسنس مل جائے گا یا اگر اسی موقع پہ نہیں ملے گا تو یا اچھا یا یہ بتا سو بندوں کو ختم پہ کھلانا ہو تو وہ کتنا ہوگا and you will instantly get leads from that اور ہر بندے کے پاس میرے پاس ڈائیسو بندہ آپ کے پاس بھی انشاءاللہ ڈائیسو بندہ ضروری ہوگا ڈائیسو نہیں یہ تو پچاس ہارٹ سنو ہوں گے اور میں آپ کو گارنٹی دیتے تھے ہوں کم از کم تین چار اچھے حاصل اس میں سے نکل آئیں گے پھر کیا کرنا ہر دو نہیں دو نہیں تین تین مہینے بعد پھر ہی اسی پوری کیا کہتے ہیں فیرس کو پوری جو آپ کے کانٹیکٹ سے ان کو پھر سے فون کرنا ہے صرف یاد دلانے کے لیے بھائی جن میں ابھی بھی ہوں ٹھیک ہے اور جیسے ہی آپ ان کو یاد دل یاد کروا کہ ہاں ہاں یار میں نے تو روٹی دینی تھی یار تو میں نے یہ کرنا تھا وہ کرنا سوشل میڈیا کا ذکر کیا تھا اب آپ کو سوشل میڈیا کو استعمال بھی کرنا ہے اگر آپ کوئی شادی پہ دعوت پہ آپ جاتے ہو وہاں پہ کیا کہتے ہیں اپنا ریویوز بھائی جن آپ کو کھانا اچھا لگا آپ نے کیسے محسوس کیا یہ وہ اکسٹرہ جو آپ کے گھاک تھے جو آپ کے اپنا کھانے والے تھے ان کے لے کے کھانا آپ نے کیا دیا چھوٹی سی دو دو منٹ کی یار ویڈیو بنا کے اپنے پیچ پر ڈال دو اس سے بھی فائدہ ہوگا کیونکہ آپ کا وہ جو چھوٹا سا سرکل ہے جس میں یار جو بھی ہوں گے دو تین سو بندے تو ہوتے ہیں ہر بندے کے فیس بک پہ تو کیا کہ وہ دیکھیں گے تو لائک کومنٹ اکسٹرہ اور پھر کسی کو یاد آ جائے گی کہ ہم نے بھی آپ کو بولانا ہے یا کوئی باہر کا بندہ دے انہی کا دے دوست دیکھ لے گا کہ یار آپ کے دوست نے فلان چیز دوست یار ہوتے ہیں قریب کے رہنے والے ہوتے ہیں لوکل ایڈوٹائزنگ ہوتی ہے تو اس سے لازمان فائدہ ہوگا سوشل میڈیا کو اس طرح استعمال کرنا ہے گیاروی چیز آپ کو کرنی ہے آپ کے صرف بیس یا تیس منٹ لگیں گے مہینے کے بولی ہماری ویر پہ اشتہار لگانا ہے آپ کے قریب آپ کے شہر اگر میں میرپور میں تو میرپور کی یار کیٹرنگ سیویس بلا بلا تین چار بدل بدل کے بنا دیجیگا شادی کیلئے کیٹرنگ ہتموں کیلئے کیٹرنگ کیا کہیں مگنی کیلئے کیٹرنگ جو بھی ہے کوئی بھی پارٹی ہے اس کیلئے کیٹرنگ تو چھوٹے چھوٹے شتھیار لگا دیجئے گا ہر مہینے ان کو رینیو کروانا پڑتا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ ان سے ایک ایک جو انا آپ کا اوڈر لازمی آئے گا باروی چیز جب آپ شادی پہ جاتے ہو اور کیا کہتے ہیں اپنا وہاں پہ کھانا لگاتے ہو ٹیبلز میزیں لگاتے ہو تو ہر ایک سیٹ پہ اپنا کارڈ ڈال دینا کارڈ بہت سستے ہوتے ہیں جو لوگ وہاں پہ کھا رہے ہوں گے ان کو سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے دیا جی رفیق کے کیٹرنگ والوں نے دیا تو وہ اگر ان کو کھانا پسند آئے تو وہ اکثر اکثر نہیں کام لوگ اکثر تو پھینک دیں گے لیکن کافی جو بندے ہیں ان میں سے کیونکہ شادی پہ تین چار سو پانچ سو بندے تو ہوتے ہی ہیں وہ اپنی جے میں ڈالیں گے اور کیا پتہ کل کو وہ ہی آپ سے آہ کھانا مانگوائیں and that's another way of marketing تیرہوی چیز میں نے اچھی آسی لسٹ بنا یہ دوستیاں بناو کن سے آپ غبارے والے سے سٹیج والے سے ڈول والے سے کیمرے والے سے رینٹر کار والے سے ٹینٹ والے سے کرسیوں والے سے even یار جب کسائی ہوتا ہے اس سے بھی روستی بناو کیونکہ کسائی کے پاس جب کوئی بندہ ڈیروں گوشت لینے جائے گا اور آپ نے بھی اس ہی سے گوشت وغیرہ لینا ہے تو وہ تو لازمین آپ کا دوست ہوگا تو کہیں گے بھائی جن اتنا گوشت آپ کیوں لے کے جا رہے ہوں کہیں گے ہم پارٹی کر رہے ہیں یہ وہ گھر کی ہاتھوں نے بنائیں گی میں بنانے والا جو بھی ہیں کہیں گے آپ کیوں اس جنجل میں پڑھتے ہو میں ایک کیٹرنگ آلے کو جانتا ہوں بالکل مناسب قیمت پہ بہترین ڈشز کرائی حلیم جو بھی ہے بنا دیں گے آپ انہیں ذہمت دیجئے کیونکہ وہ کسائی ان کو ریکمینڈ کر رہے ہوں گا آپ کو ریکمینڈ کر رہے ہوں گے یہ لوگ کہیں گے چلو ٹھیک ہے آپ ہی سے بنا لیتا ہوں تو رفیق صاحب اور ایوری ادھر ملین ایر جو کیٹرنگ والا بزنس کرتے ہیں میرے آئی ڈی از آپ کو پسند آئے ہیں اگر کسی آئی ڈی اے کو میں نے مس کر دیا تو پلیز کومنٹ میں ضرور مینشن کریئے گا ہاں یہ فیس بک ہے یا یوٹیوب ہے تاکہ آہ اس کا بھی فائدہ دوسرے لوگ اٹھا سکے تو چائیوالا ڈاٹ کم چائیوالا ڈاٹ کم کو پلگ کرتا ہوں بزنس فورم جہاں پہ آپ آئیے گا اگر آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے بزنس کی سوال پوچھنا کسی سے میں حاضر نہیں ہوں ٹوٹی ہورہ ہورہ لیکن اپنا وہاں پہ میر سے بڑے بڑی مچھلیاں مگر مچ بیٹھے ہیں کہ کن ہیلپ یا آٹ ان سپیسیفک اندسٹریز یا یہ فلان چیز کان سے ملتی ہے یا یہ پینٹ والی مشین کان سے ملتی ہے یا یہ سیمنٹ مکسر کان سے ملتا ہے اور صورتے ہیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے اور گوڈ لکھ تو یو تھانکی بہر مچ فوروچھنگی اس ویڈیو میں ہوں ازار چائیوالا اسلام علیکم